مرادباد کے چھجلیڈ بلوگ کے گرام پنچائت لداولی کے پراتمک ودیالے پہنچے منڈلائی اکت مرادباد دوارہ نقشت رشالہ کا شبھارم کیا گیا ساتھے پراتمک ودیالے میں ایک پستقالے کا بھی فیتہ کاٹ کر شبھارم کیا گیا آپ کو بتاتے چلیں اتر پردیش سرکار دوارہ پردیش کی شکرانیتی کو بہتر کرنے کے لیے زمینی سطر پر تیزی سے کارکوں کیا جا رہا ہے جہاں اتر پردیش سرکار اسکولوں کا کائے کلب کر رہی ہے تو وہیں پراتمک ودیالوں میں آدھونک شکشہ کو بھی بڑھاوا دینے کا کام کر رہی ہے اسی ادھشک کو لے کر انگلیش میرم اسکولوں کی طرز پر پراتمک ودیالوں کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ آدھونک روب دیا جا رہا ہے تو وہیں پریوکشالہوں کا نرمان بھی کیا جا رہا ہے مراد آباد کی بلوگ کی گرام پنچائت لداولی کے پراتمک سکول میں اتر پردیش سرکار کی بہترین پہل کوکی آ گیا ہے اور اسکول میں ایک نقشت رشالہ بھی بنائی گئی ہے پراتمک سکول میں بنائی گئی نقشت رشالہ میں ویڈیان کی پریوکشالہ بنائی گئی ہے جس میں بچوں کے لیے سبھی پاتھے سامگری اپلبد کرانے کے ساتھ ساتھ ویڈیانک اپکرن بھی اپلبد کرائے گئے ہیں گروار کو منڈل آئکت مراد آباد اپنی ٹیم کے ساتھ گاؤں لداولی پہنچے جہاں انہوں نے سب سے پہلے نقشت رشالہ کا فیتہ کارٹ کر شبارم کیا تو وہیں بچوں سے بھی انہوں نے وارتہ کی اسکول کے بچوں کا بودھک پرکشن کرنے کے لیے انہوں نے بچوں سے ترہ ترہ کے سوالات کیے اور بچوں دوارہ بھی خوبصورت انداز میں منڈل آئکت مراد آباد کو جواب دیے گئے نقشت رشالہ کے شبارم کرنے کے اپراند منڈل آئکت مراد آباد دوارہ ودیالے کے پرانگر میں بنائی گئی لیبریری کا بھی فیتہ کارٹ کر شبارم کیا گیا اور سبھی بچوں کو مبارک بات دینے کے ساتھ ساتھ ان کو کہا گیا کہ آپ اچھی طرح سے پڑھائی کیجئے تاکہ ان کے پریوار کا نام روشن ہو اگر بچے اچھی پڑھائی کریں گے تو بچوں کو آگے بڑھنے کا بھی موقع ملے گا سرکار اسکولوں میں بھی سبھی سوویدھائیں دینے کا کام کر رہی ہے اس لئے سرکار کی ان سبھی سوویدھاؤں کو اچھے سے استعمال کریں اور دیش کا بھوششے بنانے کا کام کریں سٹی چانل سے بات کرتے ہوئے منڈل آئکت مراد آباد نے کہا پورے منڈل میں سبھی مکھی وکاس ادھیکاری اور ویڈیوز کے دورہ پیاس کیا جا رہا ہے ہر پراتھمک ویڈیالے کے کوئی ایک تو مانے مکھی وانتی جی کے ندیش میں جو بہتر فیسیکل کنڈیشن ہے ان کی بہتر کستی ٹھیک کرنے کا اور دوسرا ہم نے ایک انیشیٹیو لیا ہے کہ ہر جگہ لائبری رہے گی نکشہ ترسالہ رہے گی جس سے بچوں کو زیادہ بہتر طریقے سے بیابہارک طریقے سے سکھا سکیں یہاں پر بھی ایک تو نکشہ ترسالہ ستھاپیت کی گئے دوسری لائبریری اور اس کو مکھے ویکاس عدیقاری کے اور جو یہاں پہ کھنڈ ویکاس عدیقاری ہیں ان کی دیکھ ریکھ میں اس کو ڈیبلپ کیا گیا ہے یہ ایک سلسلہ ہے جو یہاں پہ ہے اور آگے ہر ایک سکول میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چلتا رہے ہیں تو آج اسی کی شروعات تھی اور ایسے بہت سارے نکشہ ترسالہ ہیں اور قریب قریب جب تک ہر ایک سکول میں نہیں ہو جاتا پیاس چلتا رہے گا میں آج اسی کے لئے یہاں پہ آیا تھا دیکھیں بچوں کو کیول ٹیچرز کے حوالے کر کے بچوں کا ویکاس نہیں ہو سکتا اب بھاکوں کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنا محنت کر رہے ہیں اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ اب بھاک پڑھا لکھا ہو تبھی وہ دیکھ پائے گا کہ بچہ پڑھ رہا ہے نہیں بچے کو پڑھنے کے لئے بیٹھانا سب سے بڑی ضرورت ہے وہ چاہے ایک گھنٹہ گھر پہ بیٹھا ہے ان کو پریکٹس کرا ہے بچوں کو جو اسکول میں سکھایا جاتا ہے وہ اگر بچے گھر پہ پریکٹس کریں گے تو ان کی جو پروگریس ہے وہ دو گنی ہوگی اور پھر ایک بار بچے میں انٹریس جگ گیا تو خود سے ہی بیٹھنا شروع کر دے گا وہ ان کی پروگریس لگاتار ہوتی رہے گی لوگ پرائیمری سکول میں بچوں کی استھیتی خراب ہے یہ تو ضرور کہتے ہیں پر ان کے بیگراؤن کے بارے میں دھیان نہیں دیتے کہ ان کے بیگراؤن کے لیے وہ بھی ان کو بھی اس سے بھی ہم اتنی محنت کیا پکشا کرتے ہیں ہم پیاس کر رہے ہیں کہ سکھا کا پرائیمری سکھا کا اور جو اچھ پرائیمری ہے اس کی سکھا کا استر بہتر کر سکیں اس میں ہمارے طرف سے پوری کوشش کی جاری ہے ہمارے ٹیچرز کو موٹیویٹ کرنے کی سکھا کا عدھکاریوں کو موٹیویٹ کرنے کی پر اسی انپات میں ہمارا آگرہ ہوگا نویدن ہوگا سارے گازین سے کہ وہ بھی اتنی ماترہ میں وہ بھی آگے آئیں اپنے بچوں پر تھوڑا دھیان دیں ہم سکھا کو بہت بہتر کر سکتے ہیں ہمارے یہاں کا انفراشکچر بہتر ہو چکا ہے لیکن جب تک یہاں کہ سکھا کا استر بہتر نہیں ہوتا انفراشکچر بہتر کرنے کا کوئی لاو نہیں ملے گا جب تک بچہ سیکھنے کو تیار وہیں گرام پردھان ونوت کماری نے کہا کہ آج پرشاسن کی ٹیم ہمارے ودیالے پہنچی تھی اور انہوں نے ہمارے سکول کے سبی بچوں سے بات چیت کی ہے بچوں نے منڈالائی اکت مہودے مکہ وکا صدیقاری مہودے کا سباغت کیا ہے اور ہم سب خوش ہیں کہ آج ہمارے ودیالے میں ہمارے پرشاسن کی ٹیم موجود رہی لدابلی گرام پنچائیت میں آج سیڈیو ساپ کا پروگرام تھا کمپوزیٹ ودیالے لدابلی میں نقشتر سالہ اور سیڈیو ساپ کا پروگرام تھا کمیشنر ساپ نے نقشتر سالہ کے سارے گرہوں کے بارے میں اور سیڈی کے بارے میں اور پستکالے کے بارے میں ساری کتابوں کے بارے میں اور بچوں سے سکول کے بچوں سے کتابوں کے بارے میں پوچھا اور آگے کے لیے گائیڈ لائنڈ کیا کہ اپنے بچے اپنے جو بھی ٹیچرز پڑھاتے ہیں ان کو بھرتے جا کے پڑھوائیں بچوں کے ماتا پیتہ مجھے کیا آپی پیٹ پلے گیا تھا بچوں کے ماتا پیتہ کمیشنر ساپ نے یہ اپیل کی کہ اپنے بچے کو ایک گھنٹا دو گھنٹا گھر پر بیٹھا کے پڑھانے کے لیے دھیان دیں